موسیقی کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے قسمت میں یہ چیز نہیں لکھی سوال یہ بھی بیدا ہوتا ہے کہ قسمت آخر ہے کیا یا پھر تقدیر کیا ہے اکثر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ محبت کیا ہے محبت کی اقسام کتنی ہے اور سامنے والے محبوب کو بدلنے سے کیا محبت کی نویت بھی بدل جاتی ہے آئیے انہیں دلچسپ موضوعات کے جواب گونتے ہیں محترم پروفیسر محمد عیب صاحب سے بہت بہت شکریہ سرہ فاؤنڈیشن تشریف لائے جزاکرلہ جناب آپ نے موقع دیا بات کرنے کا توہم قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اظہار خیال کا موقع دیا آج ریلی ہونر ٹو ہیو سر میں بات کی ابتدا کروں گا محبت سے جس طرح آف تا کیمرہ ہماری بات بھی ہو رہی تھی آپ نے محبت کی اقسام کا بھی زدر کیا آپ نے محبت کو رومی کے الفاظ میں بھی بتایا آپ نے محبت کو حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں بھی بتایا اور آپ نے محبت کو آج کے زمانے کے ساتھ بھی جوڑا اور آج کے جو ریلیشنشپس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے جوڑا تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے نظریات کیا ہیں محبت کے حوالے سے تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں اور پھر یہی سے ہم بات کو آگے بڑھائیں گے اچھا سب سے پہلے ہم محبت پر باشروع کرتے ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ محبت کی نیچر کیا ہے یعنی کیا یہ جسمانی رشتے کا نام ہے نہیں ہے کیا یہ ذہنی ہم اہنگی ہے آپ بعض لوگوں سے ملیں تو آپ کی ذہنی مطابقت ہوگی آپ کی آئیڈیاز کرسپانڈ کریں گے تو ایک مزہ جنریٹ ہوگا کیا اس مزہ کا مطلب محبت ہوگی یعنی بعض لوگوں سے بات کر کے اچھا لگتا ہے تو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ محبت ہوگی محبت ذہنی کوالٹی نہیں ہے یہ ذہن کا فیچر ہی نہیں ہے یہ ذہنی ہم اہنگی ہی نہیں ہے کیا یہ ایموشنل مزے کا نام محبت ہے ایموشنل پلیزٹنس کا نام محبت ہے نہیں یعنی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کسی سے مل کے ہمیں جذباتی لیول پر مزہ آتا ہے ہمارے جذبات میں ببل جنریٹ ہوتے ہیں یہ وقتی مزہ ہوتا ہے یہ کیریاسٹی کا مزہ ہوتا ہے یہ نئی پوسیبلٹیز کا نئے بندے کو جاننے کا یہ وہ مزے ہوتے ہیں کیا یہ محبت ہے نہیں محبت روح کا فیچر ہے اور جو چیز روح کا فیچر ہوگی وہ چینج نہیں ہوگی دیکھیں سوچیں جب ٹکرائیں گی اگر سوچ کی ہم اہنگی محبت ہے تو دو بندوں کی سوچ میں اختلاف آئے گا تو محبت ختم محبت ختم نہیں ہوتی وہ محبت ہوتی نہیں جو ختم ہو جائے وہ خواہش ہوتی ہے جو ختم ہو جائے محبت بدلتی بھی نہیں ہے خواہش بدلتی ہے لوگ خواہش اور محبت کو مکس کر دیتے جو بدل جائے وہ خواہش ہے جو رہ جائے وہ محبت ہے اور محبت صدا بہار ہوتی ہے ایٹرنل ہوتی ہے یہ ایور لاسٹنگ ہوتی ہے یہ کانسٹنٹ ہوتی ہے یہ فلکچویٹ نہیں ہوتی محبت پہلی بات ہے روح کی کوالٹی ہے اور آپ کو بتا جب جسم نہیں تھا روح تب بھی تھی جسم نہیں ہوگا روح تب بھی ہوگی ذہن بھی ختم ہو جائے گا ذہن ہمارا ہے ہم نہیں ہیں ہم ہمیشہ رہیں گے اگر ہم اپنے آپ کو سپیرچول ڈیمنشن میں پہچانتے دوسری بات محبت روح کا فیچر ہے واسبالی واسبالی صاحب فرماتے ہیں کہ محبت دو روحوں کی باہم پرواز ہے یعنی جب آپ ذاتی لیول پہ سرنڈر کر دیں دوسرے کے سامنے یہ محبت ہے محبت سرنڈر ہونے کا نام ہے اس کو مزید آسان کر لیتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی محبوب کی مرضی میں فنا کر دیں چونکہ دیکھیں مرضی سب کچھ ہے جہاں آپ کی چاہت ہوگی مرضی ہوگی وہیں سوچیں جائیں گی وہیں جسم حرکت میں آئے گا وہیں ارادہ جنم لے گا جب ہم اپنی چاہت کو مٹا کے محبوب کی چاہت انسٹال کر لیتے یعنی خود کو اس کی چاہت میں فنا کر دیتے that's what we call محبت اب لوگ کہتے ہیں وہ ویسے کرے جیسے میں چاہوں آپ تو بڑے سیلپش ہیں سیلپش آدمی محبت نہیں کر سکتا سیلپش خواہش رکھتا ہے میں یہ چاہوں آپ ویسے بیہیو کریں جیسا میں چاہتا ہوں یہ خود غرضی ہے دیکھیں نا دو طرح سے محبت کو دیکھ رہے ہیں ایک یہ مجھے ملے یہ بتائیں یہ ذاتی خواہش ہے یا محبوب کی خوشی ہے وہ میرا ہو جائے یہ میری ذاتی خواہش اور ذاتی چسکہ ہے اس کو وہ ملے جسے وہ چاہتا ہے یہ ہے کہ میں اس کی خواہش کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں میری اگر خوشی یہ ہے جو محبوب کی خوشی ہے تو یہ محبت جینوین ہے اور اگر میری خوشی یہ ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں ویسے وہ کرے وہ مجھے ریپلائے کرے وہ مجھے ویلیو دے یہ میری ذاتی خواہش ہے یہ محبت نہیں ہے پہلی بات یہ ہوگی اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی میں فنا کرنے کا نام محبت دوسری بات محبت میں شکوہ نہیں ہوتا انہوں نے عجیب کام نکالا ہوا یہ کہتے ہیں کہ جہاں محبت تو وہیں شکوہ ہوتا ہے نہیں محبت کا مطلب ہے جو اس کی مرضی وہ میری مرضی اگر آپ کی وہی مرضی ہے جو اس کی مرضی ہے تو شکوہ کیسے پیدا ہوگا شکوہ کا پیدا ہوتا ہے جب میری اور آپ کی مرضی ٹکرائے میں یہ سمجھوں کہ ایسے نہیں کرنا چاہئے تھا ایسے کرنا چاہئے اس کا مطلب ہے میں نے اپنی مرضی آپ کی مرضی میں فنائی نہیں کی جب میری اندر ذاتی مرضی موجود ہے تو میں ایک سیلفش آدمی ہوں اور میں محبوب کی مرضی میں سرنڈر نہیں کیا میں نے اگلی بات یعنی محبت میں شکوہ کا سکوپ ہی نہیں ہوتا دوسری نشانی محبت کی یہ ہے محبت آپ کو ٹرانسفارم کر دے گی آپ بینہ محبت کے چینج تو کر سکتے ہیں اندر سے ٹرانسفارمیشن نہیں ہو سکتی صرف محبت کو جس طرح آپ نے کہا کہ سبمیشن کا نام ہے کسی بھی انسان میں تو ایگو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اچھا ایگو کو اگر آپ انا کے معنی میں لے رہے ہیں تو یہ تو ایک بت ہے یہ محبت کے رستے میں رکاوٹ ہے اور اگر ایگو کو آپ خودی کی سنس میں دیکھ رہے ہیں وہ اور چیز ہے وہ خودی تو خود کو خدا کی محبت میں فنا کرنے سے ڈیویلپ ہوتی ہے اس میں تو انا آڑے آتی ہی نہیں انا کی نفی محبت ہے یعنی میں نے میں کو مارنا ہے تو محبت ہے دیکھیں اور دوسرے سے محبت کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ سے جیتنا بڑا ضروری ہے اگر آپ کی ذاتی خواہشات اندر موجود ہیں آپ کی انا اندر موجود ہے آپ کی زد اندر موجود ہے شک اندر موجود ہے آپ محبت نہیں کر سکتے محبت کرنا سیلف لس آدمی کا فیچر ہے محبت بے پرواہ لوگ کر سکتے جنہیں کیریئر کی خواہش ہے جنہیں ہر چیز کو پوزیس کرنے کی خواہش ہے یہ خواہشات سے جو آزاد نہیں ہوئے یہ محبت کے دائرے میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے محبت میں خواہشات فری بندہ آتا ہے اور محبت آپ کو کیئر فری بناتی ہے بے خطر کود پڑا آتش ہے نمرود میں کون عشق اور عشق بے خطر اب بے خطر کون کیئر فری کیئر لس نہیں لا پرواہ نہیں کہہ رہے محبت بے پرواہ بناتی ہے یعنی محبت آپ کو نتائج کی فکر نہیں رہتی اسی لیے وہ آگ میں کود پڑے اور آپ دیکھیں یعنی جہاں محبت ہوتی وہاں قربانی دینا آسان ہوتی ہے ہر بار لٹا دیتے لوگ محبت میں آکے جو اکل ہے یہ ہمیشہ ڈری ہوئی ہوتی ہے اکل نفع نقصان دیکھتی ہے دل بے پرواہ ہوتا ہے اور جب ہم دل کی بات جو کر رہے ہوتے ہیں مذہب کے تناظر میں کلب اس سے مراد ہم روح ہی لے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک روحانی ڈائمنشن ہے محبت اور یہ وہ ہی کر سکتا ہے جس کا دل خواہشات سے فری ہے محبت محبوب کے سوا ہر غیر کی خواہش کو مٹا دیتی ہے اے چارہ گرشو کوئی ایسی دوا دے جو ہر ایک غیر کی چاہت کو دل سے مٹا دے صحیح سر اگر ہم محبت کی بات کریں تو سب سے پہلے تو ہمارا ڈیسیجن آتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اکل ہے ہم یہ کس طرح ایڈنٹیفائے کریں گے کہ آیا جو ہم فیصلہ لینے جا رہے ہیں یا جس محبت میں ہم گرفتار ہیں یہ ہماری اکل کا فیصلہ ہے یا یہ ہمارے دل کا فیصلہ ہے دیکھیں میرے ایک بات یاد رکھیں فیصلہ اکل کا ہوتا ہی نہیں ہے فیصلہ ہوتا ہی دل کا ہے ہاں اکل ڈیٹا دیتا ہے اکل رائے دے گا اکل آرگیومنٹ کرے گی اکل بحث دے گی اکل نفع نقصان سامنے رکھے گی فیصلہ پھر بھی دل کرے گا جو کہتا ہے یہ اکلی فیصلہ ہے اکل دیکھیں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں قلب مہر لگاتا ہے اللہ دینہ یومنونہ بالغیب ایمان والے وہ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں اب غیب پہ ایمان غیب تک اکل کی ایکسیس ہی نہیں ہے ایکسیس ہی دل کی ہے اکل ڈیٹا دے گی اکل مجھے یہ بتا سکتی ہے ادھر جاؤ گے تو کیریئر تباہ ہو جائے گا اکل نے یہ دیا ڈیٹا دیا دل پھر بھی نہیں مانا دل بادشاہ ہے اکل وزیر ہے وزیر مشورہ دے سکتا ہے فیصلہ نہیں سادر کر سکتا ہاں اگر دل کرپٹ ہو جائے اگر دل کو اکل ہائی جیک کر لے اگر دل خواہشات سے لدہ ہو اگر دل اپنی پیور حالت میں نہ ہو تو پھر دل غلط فیصلے کرتا ہے بری خواہشات جب دل پہ سوار ہوتی ہیں سمجھیں دل ہائی جیک ہو گیا ہے اب دل اپنی پیور فام میں موجود ہی نہیں ہے اندفینیٹلی سر سر اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سر کچھ جذبات ہیں انسان کے اندر جو محبت کے لیے بھی سرسر خطرناک ہیں انسان کے لیے خود کے لیے تو خطرناک ہیں لیکن اس کی محبت کے لیے بھی خطرناک ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عدم برداشت ہے غصہ ہے صبر نہیں ہے تو یہ چیزیں جو ہیں آپ ان کو اموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کے عمل دخل سے ہماری اپنی زندگی پر اور ہمارے ساتھ جڑے لوگوں کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹیشی بات ایڈ کرلوں محبت کو اس کی اسی نیچر کو وائنڈ اپ جو کرنے کے لیے پھر ہم اس کی طرف آتے ہیں عدم برداشت اور انچوں کے طرف یعنی بہت سرے لوگ محبت کی اقسام ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں محبت کی اقسام نہیں ہوتی وہ محبت کی نیچر وہ ہی رہتی ہے محبوب چینج ہوتا ہے اگر آپ اس کے مجازی اور اس کے حقیقی میں دیکھیں فرق محبت کا نہیں محبوب کا ہے یعنی ادھر خدا محبوب ہے یا خدا سے جڑا کوئی شخص محبوب ہے ادھر کوئی ادھر دنیا سے شخص ہے تو محبوب چینج ہوا یا محبت چینج ہوئی اوبجیکٹ چینج ہوتا ہے محبت اپنی نیچر میں وہ ہی رہتی ہے اب ہاں محبت کے درجے ہوتے ہیں امی کی محبت کا درجہ اور ہوگا اللہ پاک سے محبت کا درجہ اور ہوگا کسی بندے سے محبت محبت کے ڈگری زور ہوتی ہیں ٹائپ اور ڈگری میں فرق ہوتا ہے ڈگری میں چیز وہی ہوتی ہے درجے میں کامیہ زیادہ ہو سکتی ہے یعنی ہے محبت ہی اس کا درجہ کام ہے جتنا درجہ کام ہوگا اتنی قربانی کام دیں گے ڈگری اگر محبت میں شدد انٹینسٹی زیادہ ہے وہ روح میں سرائت کر چکی ہے تو قربانی کا جذبہ زیادہ ہوگا ان محبت ہوتی کہیوں میں ہے لیکن ڈگری کامیہ زیادہ ہوتی یعنی پیور ایم پیور فارم میں کچھ مکسچر اندر ہو جاتے ہیں ایک بات یہ دوسری بات ادم برداشت ایک بڑا مسئلہ ہے بہت سارے ذہنی ذہانت رکھنے والے اس لیے ہار جاتے ہیں ان میں برداشت نہیں ہے اس لمحے وہ صبر کر جائے نا اگر کائنات انہیں ریوارڈ کرے گی آپ اللہ سے پوچھ لیں یہ ہر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کا ساتھ چاہیے اللہ نے اپنا ساتھ مشروط کر دیا ہے سبر کے ساتھ مثلا ان اللہ ما صابرین اللہ سبر کرنے والے کے ساتھ ہے یعنی اگر آپ اسے لوجیکلی سبر کو نہیں بھی سمجھ سکتے تو آپ ایک وہی کا بھی علم ہے نا جو آپ کو قرآن دے رہے ہیں تو آپ اللہ کے پیتو اعتماد کریں اللہ کہہ رہا ہے میرا ساتھ سبر والوں کے ساتھ ہے لوگ آپ کہیں کہ سبر کی حد ہوتی ہے حد میں چیزیں چل رہی نہیں ہوتا سبر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی سبر چاہیے ہی تب جب حد ٹوٹی ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ سبر کی بھی حد ہوتی ہے بے حد جب کام ہو جائے سبر چاہیے ہی وہاں ان اللہ یخب السابرین اللہ سبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جب چار کوالٹیز ایمان والوں کی بتائی پھر بھی سبر بتایا اللہ کا ساتھ پہلی بات ہے سبر کے ساتھ ہے اب آپ اسے دنیا میں لے آئیں اگر آپ سبر نہیں کر سکتے آپ موقع زائیں کر دیں گے اگر آپ میں سبر نہیں ہے تو آپ کسی کو سن نہیں سکتے اگر آپ سن نہیں سکتے تو آپ سمجھ نہیں سکتے اگر آپ سمجھ نہیں سکتے تو آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے اگر آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ عمل کیا کریں گے عمل غلط ہوگا نتائج غلط آئیں گے پھر آپ قسمت کو کوسیں گے صرف برداشت نہ ہونے کی وجہ سے لرننگ تباہ ہو جائے گی ادم برداشت کے وہ لوگ ہیں جو سمجھنے سے پہلے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں ادم برداشت نہیں نہیں بالکل صبر ہی نہیں رکھتے تو ججمنٹل ہو جاتے ہیں ججمنٹل ہونا سیکھنے سے محروم کر دے گا سیکھنے سے محروم شخص تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا آپ برداشت نہیں تو آپ سننے ہی سکتے اچھا اگر آپ اپنی سوچ پھر نہیں تبدیل آپ سیکھ نہیں رہے تو سوچ کیسے بدلیں گے سوچ نہیں بدلیں گے تو فیلنگ نہیں چاہنے ہوں گی شعور کا کام سٹارٹ ہی سبر سے ہوتا ہے اگر آپ نے زندگی میں کچھ تبدیل کرنا ہے وہ شعور سے آغاز ہوتا ہے شعور آتا ہے انپوٹ سے آپ اپنے ساتھ بیٹھا بندہ چینج کریں آپ کا مزاج چینج ہو جائے گا وہ جیسی انپوٹ آتی ہے ویسا شعور بنتا ہے شعور کی روشنی میں پھر سوچ جذبات اور ہر چیز اس کے تابعے ہوتی ہے اب ایک کوئنٹ ایڈ کرتے ہیں اگر آپ نے سبر انسٹال کرنا ہے اس کا محبت سے کیا رشتہ ہے محبت آتے ہی سبر اترتا ہے اگر آپ صاحبِ سبر سے محبت میں آ جائیں تو محبت ریوارڈ کے طور پہ بھی سبر دے دیتی ہے چونکہ محبت قربانی مانگتی ہے اور بے سبر آدمی کہاں سے قربانی دیتے ہیں وہ تو فیصلے سادر کرتے اور گھر جاتے ہیں محبت از خود بھی سبر جنریٹ کرتی ہے جب صاحبِ سبر سے محبت میں آپ آ جائیں یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ صبر بیسیکلی کنٹرول کا نام ہے جب ہم خود کو ایک محدود کر لیتے ہیں مطلب خود مطلب کے اس چیز کو برداشت کرتے ہیں اچھا اب اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں جو ہم مائنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہمارا مائنڈ ہمیں سگنل دیتے ہیں تو ہم اس چیز کو کنٹرول کرتے ہیں خود پر کابو باتیں کیا ہمارا مائنڈ ہمیں کنٹرول کرتا ہے یا ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اچھا اس کے بارے میں ہم دو باتیں دیکھتے ہیں پہلا جملہ سنیے جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا محسوس کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے تو آپ کا بائک پنچر ہو گیا اگر آپ یہ سوچیں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں آج ہی بائک پنچر ہونا تھا آپ پرشان ہو جائیں آپ ڈفرنٹ سوچیں شکر ہے یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا شکر ہے میں فوت نہیں ہوا ہو سکتا ہے پنچر نہ ہوتا تو آگے میرا حادثہ ہونا ہوتا اللہ پاک نے مجھے حادثے سے بچا لیا ڈفرنٹ سوچنے سے ڈفرنٹ فیل ہوتا ہے آپ یو فیل دہ ویہ یو تنک چینج دہ ویہ یو تنک تو ہول ورلڈ یو لک اٹ ویل چینج ونڈائر نے کہا تھا آپ ڈفرنٹ سوچیں ڈفرنٹ فیل کریں گے یعنی پہلی بات یہ جب ہم کہتے ہیں اموشنلی انٹیلیجنٹ ہے مطلب اسے اپنے اموشن کی اویرنس ہے یہ غصہ ہے میں نے کرنا ہے یا نہیں غصہ کرے بائی چائز یہ نہیں غصہ آ جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے ذاتی اموشن پر کنٹرول ہی نہیں اب آپ اگلے کو کیسے کنٹرول کریں گے افیکٹیو کیسے ہوں گے انٹر پرسنل سکلز کیسے ڈیبلپ کریں گے اپنے جذبات کا شعور اگلے کے جذبات احساسات محسوسات کا شعور پھر ان دونوں میں مطابقت قائم کرنا اس کے احساسات کو کنٹر کر کے بات کرنے والا شخص اموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اور آسان کروں لوگ کہتے ہیں میں صحیح ہوں تو پھر صحیح ہوں صحیح ہونا ایک بات اس کے جذبات کا لحاظ کرنا دوسری بات ان میں بیلنس ہونا چاہیے آسان کروں courage versus consideration میں میں صحیح بات میں حق پہ ہوں حق کہوں گا لیکن اگلے کے جذبات کا لحاظ کر کے سچ یوں نہ بتائیں کہ اگلے کو روند کے رکھ دیں سچ بتاتے وقت الفاظ کا چناؤ ایسا کریں کہ اس کے جذبات بہت کم مجروح ہوں یا نہ ہوں تو آپ اموشنلی انٹیلیجنٹ وہ بندہ ہے جو اپنے جذبات کا شعور دوسرے کے جذبات کا شعور اور ان میں مطابقت قائم کرنے کا شعور رکھتا ہے یہ راہ جاتے دل جیت لے گا اب ایک اور بات ہمارا ذہن ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے یا ہم ذہن کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں جملہ سنیں آپ نے اپنے ذہن کو چلانا ہے اپنے حق میں یہ میری سوچوں کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجھے چلائیں آپ ایک کمنٹ کریں میرا مائنڈ اس کو سوچنے لگ جائے تو میں اداس ہو جاؤں گا اگر وہ نیگٹیو ہے تو میں اس کمنٹ کو ڈیفیوز کر دوں جو کیسے یہ ایک شخص کی رائے ہے ہوتی ہے رائے حق میں بھی ہوتی ہے مخالفت میں بھی ہوتی ہے اگر میں ایک رائے پہ اٹک جاؤں گا ترقی کے راستے بند کر دوں آپ کو پتہ ہے لوگ انیشیٹیو کیوں نہیں لے پاتے کسی ایک کی رائے انہیں توڑ دیتی وہ ان کی رائے کو سچ مان لیتے کیونکہ ان کا ذہن ان پہ حاوی ہوتا ہے اپنی سوچوں کو اپنے پہ حاوی نہ کریں اپنی سوچوں کو خود ڈکٹیٹ کریں وہ سوچیں جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہیں مت سوچیں مثلا یہ سوچ کہ میں باہر جاؤں تو مر جاؤں گا اور سوچ کے ڈرتے رہے اور حقیقت میں آپ مرے کبھی بھی نہیں ستائیس سال ہو گئے مجھے اس دنیا میں آئے ہوئے لوگ کہتے تھے اندھیرے میں بھوت ہے یہ سوچ پیدا کر دی اب سوچ ہمیشہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہے ہر بار اندھیرے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں ستائیس سالوں میں بھوت ایک بار بھی نہیں آیا اگر بھوت نے آنا بھی ہے تو اس نے کون سا ڈر کی وجہ سے نہیں آنا اس نے تو آ جانا ہے ڈر سوچیں کریٹ کرتی کم از کم سوچوں کو واج کرنے سے اس ڈر سے تو باہر آئیں جو سوچیں کریٹ کرتی آخری بار ماضی کے واقعات آپ کو زلیل کرتے ہیں ہمیں زلیل کرتے ہیں رولاتے ہیں پھر یہ لوگ دکھی گانے لگا کے لیٹے ہوتے ہیں آپ وہ واقعہ تو گزر چکا ہے اس وقت نہیں ہو رہا آپ اس وقت اداس کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ اس واقعہ کو ذہن میں آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے اگر آپ اس واقعہ کو ذہن میں شکست دے دیں واقعہ کی اثرات ختم ہو جائیں گے شعور میں رہے گا لیکن برے اثرات نہیں ہوں گے آپ اپنے آپ کو انافیکٹڈ رکھنا سیکھیں اس انپٹ سے جو آپ کی اندر کو توڑے کسی کے کیا جرد کہ وہ ایک کمنٹ آپ کو توڑ دے اس طرح تو پھر زندگی نہیں چلے گی بلکل سیف رمائے سر آپ نے سر ہم اکثر جب دیکھتے ہیں لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ چیز ہمارے قسمت میں نہیں تھی یہ جو چیز ہے یہ ہمارے قسمت میں لکھی نہیں ہے یہ شاید میری قسمت میں ایسا لکھا تھا لوگ اکثر اس طرح کی جملے بولتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسمت ہے کیا ٹھیک ہے اور ان کو کس طرح پتا چلا یا لوگوں کو کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ چیز ہمارے قسمت میں نہیں لکھی تھی اور پھر تقدیر کیا ہے سر یہ آپ بتا شوئے بھئی آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے اس کے جواب میں پہلی بات یہ دیکھیں آپ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑا برا ہوا ہے جی آپ کو کیسے پتا چلا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا یہ برا ہے آپ کو کیسے پتا ہے یہ برا ہے یہ نہ ہوتا تو آپ یہ بند ہی نہ پاتے جو آپ آج بنے ہیں میں کوئی مثال دوں دو لوگ تھے افسی کر رہے تھے دونوں کے نمبر برابر آگئے ایک کی عمر کم تھی ایک کی عمر زیادہ سیٹ ایک تھی اب فیصلہ یہ ہوا کہ جس کی عمر زیادہ ہے اسے داخلہ دے دیں جس کی عمر کم ہے اس کا کیا قصور اوہ بھائی وہ ایک سال بعد پیدا ہوا ہے اس میں اس کا کوئی قصور ہے نہیں نا لیکن اس کا داخلہ نہیں ہوا اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کا وہ ذمہ دار ہی نہیں ہے اس کے نتائج وہ کیوں بھگتے نمبر ون نمبر ٹو لیکن اس کا داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ شخص انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہا ہے اس کے دنیا پھر میں ادارے ہیں اگر اس دن وہ میرٹ پہ آ جاتا تو یہ قوم ایک بڑی ریڈرشپ سے محروم ہو جاتی اب آپ وہ کیسے پتہ جو ہوئے ہے یہ برا ہے یا اچھا ہے پہلی بات یہ ہے اب دوسری بات اچھا برا ہماری انٹرپیٹیشن ہے اس واقعہ کو میں نے انٹرپیٹ یوں کیا کہ مجھے لگا برا ہے میری قسمت خراب ہے میں نے شکوے شروع کر دیئے شکوے کرنے والوں سے نعمتیں چھن جاتی ہیں اس واقعہ کو میں نے یوں انٹرپیٹ کیا کہ مجھے لگا کہ اللہ کی مرضی پہ میں راضی ہوں شکر گزار دل بنا لائن شکر تم لازی دننا کن تم شکر ادا کرو میں عور دوں گا اگلی بات ایک جو عورت کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی پیدائش میں اب بتائیں بچے کی ڈیتھ ہونا پیدائش کے بعد اس کے خیال میں برا ہوا اسے لگا کہ میرے ساتھ یہی ہوا پھر پیدا ہی کیوں ہوا اگر مر جانا تھا تو اس کو ایک بات سمجھائی گئی جو بچے پیدائش میں مر جاتے ہیں والدین کی مغفرت کا باعث بنتے قیامت کے دن ہو سکتے ہیں اللہ نے آپ کی بخشش کا ذریعہ بنایا ہو جس سے آپ قسمت کی خراب بھی کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہی پہلی بات ہے اچھا برا آپ تیہ آپ اور میں تیہ ہی نہیں کر سکتے ایک بات دوسری بات آپ کے اختیار میں قسمت ہے یا محنت ہے میں قسمت نتیجے کے بارے میں ہوتی ہے آپ ریسپونسیبل ہی نہیں نتیجے کے بارے میں آپ عمل کے بارے میں ریسپونسیبل عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے آپ نے عمل کے لیے ریسپونسیبل ہے آپ اس پہ توجہ دیں اگر نتیجہ قسمت کی وجہ سے بھی آتا ہے تو پہلی بات سنیں قسمت کا بہت سارا حصہ آپ کی اپنے مزاج میں ہوتا ہے ایک آجز آدمی کو مواقع زیادہ ملتے ہیں اس کو قبول زیادہ کیا جاتا ہے مغرور کو نہیں کیا جاتا تو اس کے مزاج نے قسمت طے کی اور آپ کے اختیار میں جو چیزیں نہیں ہیں ان کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں مثلا نتائج آپ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں ان کو آپ کنٹرول میں کریں مثلا کیا اپنی سوچ کو بدلنا آپ کا اختیار ہے غصہ نہ کرنا آپ کا اختیار ہے اپنے مزاج میں تبدیلی مارنا آپ کا اختیار ہے اپنی آداد کو بدلنا آپ کا اختیار ہے میں گانا سنوں گا یا ناد سنوں گا یہ آپ کا اختیار ہے جن چیزوں میں آپ کا اختیار ہے اس پہ فوکس کریں آسان کر کے قسمت کی بات سمجھا کے آگے چلتے ہیں اور تقدیر کی بات ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے یا ہم ایسا یا قسمت میں لکھا اس لیے ہے کہ ہم یہ کریں گے ایک استاد بچے کے بارے میں لکھ کے رکھ دے ایک استاد نے یہ مثال دی تھی کہ اگر ایک استاد کو پتا ہے بچہ نہ لائے کیسے فیل ہونے اور اس نے لکھ کے رکھ دیا کہ یہ پاس نہیں ہو سکتا بچے کو نہیں پتا بچہ فیل ہو گیا بچہ اس لیے فیل ہوا ہے کہ استاد نے لکھا ہوا تھا یا استاد نے اس لیے لکھا ہوا تھا کہ بچہ جو فیل ہوگا اللہ پاک کو پتا تھا ہم نے کیا کرنا ہے اس کی روشنی میں نتائج پہلے لکھ دیئے گئے ہیں اور اگر عمل میرے اختیار میں نہیں تو سزا مجھے تو ملنی ہے ہمیں چاہیے جو اختیار میں نہیں وہ اللہ کے سفرد کریں اس پر راضی ہو جائیں جو اللہ کی رضا ہے اس کو چیلنج نہ کریں اور جو ہم چینج کر سکتے ہیں وہ چینج کریں اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں صحیح صحیح میرا آخری سوال ہوگا کہ آپ کئی انورسٹیز میں بحیثت استاد پڑھا بھی رہے ہیں اور جناب قاسم علی شاہ صاحب آپ کی انسپریشن بھی ہے تو آپ نے ان کی تعلیمات سے اپنی زندگی میں کیا اثر لیا اچھا شاہ صاحب قاسم علی شاہ صاحب کے بہت ساری qualities میں سے دو qualities میں یہاں mention کرنا چاہتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا بشاک ان کو علم میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوگے ذہنی ذہانت کا ملکہ رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے قابلیت بھی ہوگی ڈگری بھی ہوگی لیکن initiative لینے کی courage ہر ایک میں نہیں ہوتی آپ نے سریفن آر کوئے کی habit one میں proactive پڑا ہوگا proactive کی ایک نشانی یہ ہے کب بخت initiative لے لیتا ہے initiative لینا ایک courage کی بات ہے ایک courage اکل نہیں دل دیتی ہے ان کی پہلی quality یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا trend جو پاکستان میں تھا ہی نہیں کون teaching کو میڈیا پہ کرتا تھا وہ teaching کو اٹھا کے classroom سے camera پہ لے آئے یہ ان کا initiative ہے اور اس کو پھر وہ counseling میں training میں جتنی بھی domains میں لے گئے لیکن پہلا کام یہ تھا کہ teaching کو میڈیا پہ لے آئے اب اس کا فائدہ کیا ہوا جہاں چالیس بچے سنتے تھے پڑھانا تو تھا ہی صحیح وہاں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ سننے لگ گئے یہ idea اس creative انسان کا ہے اور یہ شاہ صاحب کو credit جاتا ہے اس بات کا انہوں نے یہ courage رکھتے تھے اس idea کا initiative لے تنقید بھی آئی ہوگی اور اتنے ثابت قدم ہیں کہ تعریف اور تنقید سے بالہ تر کام کر رہے ہیں اور یہ وہ کر سکتے ہیں جنہیں اپنے کام سے محبت ہو دوسری خوبی اس idea کو implement کرنے سے ذاتی ترقی ہو جاتی ہے لیکن ایک بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی ذاتی ترقی سے بڑھ کے اجتماعی ترقی کا سوچے سار جی کوئی اپنے competitor کو ہاتھ پکڑ کے market میں نہیں لاتا شاہ صاحب کا بڑا ظرف ہے اور بڑی quality ہے ان کی اور یہ leadership کی quality ہوتی ہر بڑے انسان کی quality ہوتی وہ پہلے خود inspired ہوتا ہے اس کام سے جو کر رہا ہے پھر وہ spirit دوسروں میں منتقل کرتا ہے شاہ صاحب نے یہ جو کام start کیا ہے جو professional wisdom کی sharing start کیا ہے اور speakers کو اپنے ہاں بلاتے ہیں trainers کو بلاتے ہیں اور speaker conference کا انعقاد پہلی دفعہ پاکستان میں کیا ہے انہوں نے وہ لوگ جو راستے میں تھے اسی منزل پہ آنے کے لئے جہاں شاہ صاحب تھے ان کا ہاتھ پکڑ کے خود لے آئے ہیں جب آپ دوسروں کو empower کرتے ہیں تو کائنات قدرت اور اللہ پاک کی ذات آپ کو empower جو ہے وہ کرتی ہے تو شاہ صاحب نے دوسروں کو empower کیا ہے inspire کیا ہے وہ کرنے میں جو وہ کر رہے تھے تو شاہ صاحب کا دوسرا credit یہ ہے کہ اپنے دائیں بائیں لوگوں کو یہ build کرنے ہیں انہیں platform دے رہے ہیں کون بنا بنایا platform کسی کی جھولی میں رکھتا ہے یہ ان کا ظرف ہے اور میں ان سے جب ملا ہوں اس اچھی بات ہے باقی ساری جو خوبیاں سپیچ میں نظر آ جاتی ہیں لیکن مل کے کچھ فیچر سمجھ آتے مثل ناجزی میں نے جتنی بھی باتیں کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کہا یہ اللہ پاک کا فضل ہے اللہ پاک کا کرم ہے ساری گفتگو میں وہ یہی جو کہتے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آجزی کو اللہ پاک ریوارڈ کرتا ہے اور آپ جب بڑے مقام پہ چلے جاتے اس وقت کچھ نہ کچھ اندر خود پسندی تکبر جیسی بیماریاں آتی ہیں اللہ پاک کا ان پہ خاص کرم یہ ہے کہ انہوں نے آجزی کو منٹین کیا ہوا ہے اتنے بڑے لیول پہ جا کے بھی انہوں نے ہمیشہ خود کو ذرہ کہا ہے اور سامنے بیٹھے کو پہاڑ کہا ہے خود کو قطرہ کہا ہے اگلے کو سمندر کہا ہے اور تمام بڑے لوگ دل کے آجز ہوتے ہیں ہر علم رکھنے والا خود کو اور دل سے یہ مانگنا کہ میں ابھی طالب علم ہوں اس سٹیج پہ پہنچ گئے یہ ان کا بڑا بانہ ہے اللہ پاک انہیں اور کامیابیاں دے برکت دے اور اس مشن کو پھیلانے میں اللہ پاک ان کی مدد کریں بہت شکریہ سر آپ کی تشریف بہت شکریہ دینا آپ نے موقع دیا سلام علیہ وسلم دوستوں میں امید کرتا ہوں محبت، مائنڈ، خودچاناسی اور سیلف کنٹرول پر ہونے والی اس مفید گفتگو نے آپ کی زندگی میں ضرور ایک اچھی ایڈیشن کی ہوگی انٹریو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ